موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں چیف نشتہ اتو پردیش یوگی عدیت تینات نے آج یہ رمارک کیا کہ نامندیر کے مسئلے پر عوام کا سبر لبریز ہو رہا ہے اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس مسئلے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے اب اس تنازے کو چوبیس گھنٹے کے اندر حل کر دیں گے چیف نشتہ نے اعتماد کا ادھار کیا کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی اتو پردیش میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی آنے والے لوگ سبہ انتخابات میں بی جے پی کو دوہزہ چودہ سے زیادہ حلقوں پر کامیابی ملے گی جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا ہوا یودھیا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کریں گے یا اس معاملے کو زبردستی حل کروائیں گے ادیتیانات نے مسکرا کر جواب دیا کہ اول سپریم کورٹ کو یہ معاملہ ہمارے حوالے کرنے دیجئے اس کے بعد دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کانگریس پر نرم ہندو طوح اختیار کرنے کے الزامات صدر کانگریس راہول گاندھی کو تنخیط کا نشانہ بنانے کے باوجود پریانکا گاندھی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز چار فیبروری کو کم میلے میں گنگا میں مقدس ڈپکی لگا کر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پریانکا گاندھی جو مشرقی اوتا پردیش کی جنرل سیکریٹری انچارج کی حیثیت سے جائزہ حاصل کریں گے اپنے بھائی راہول گاندھی کے ہمراہ کم میلہ پہنچے گی جہاں سے پریانکا گاندھی کا ہندوظم پر اپنے عقیدے کے اظہار کے ساتھ سیاسی سفر شروع ہوگا اوتا پردیش کے کازگنج میں وشوا ہندو پریشت کی لیڈر سادوی پراشی نے پولیس کے منع کرنے کے باوجود تیرنگا ریلی نکالی پولیس کافی دیر تک انہیں سمجھاتی رہی لیکن سادوی پراشی نے نہ صرف پولیس سے بحث کی بلکہ پولیس کو کوستے ہوئے ریلی بھی نکالی واضح ہے کہ پچیس جنوری کو کازگنج میں سینکروم پولیس والوں نے سڑک پر مارچ کیا تھا اور اس بار ماملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے پولیس احتیاط بڑھت رہی تھی لیکن سادوی پراشی نے شہر میں تیرنگا یاترہ نکالنے کی زد پر اڑ گئی اور اپنی ڈیوٹی کرنے پولیس والوں سے بھیڑ گئی پولیس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود سادوی پراشی نے شہر میں تین سو میٹر کی تیرنگا یاترہ نکالی اس کے بعد سادوی پراشی نے یوگی کی پولیس کو بھی جم کر کھڑی کھوٹی سنائی پراشی نے کہا کہ تیرنگا یاترہ پر روک لگانا غلط ہے یہ کازگنج میں نہیں نکلے گی تو کیا پاکستان میں نکلے گی ملک کی عظیم فوجی طاقہ تاریخی ثقافتی ورثہ اور کسرت میں وحدت کی شاندہ روایت کی راجپت پر یوم جمہوریہ پریڈ میں خوبصورت جھلک دکھائی دی جس میں پہلی بار آزاد ہند فوج کے سابق فوجیوں نے بھی حصہ لیا ستر ویں یوم جمہوریہ کی اہم تقریب راجپت پر منقیوی جنوبی آفریقہ کے صدر سیریل راما فوسا تقریب کے مہمان خصوصی تھے دارالحکومت میں سیکیوریٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور پریڈ کے مقامات آس پاس کی عمارتوں کے چھتوں پر شارپ شوٹر اور ان سے متصر علاقوں کے چپے چپے پر سیکیوریٹی جوان تینات کیے گئے تھے اس سے پہلے وزیراعظم نیم درمودی وزیرا دیفان نرمولا سیطہ رامن اور تینوں افواز کے سربراہان نے انڈیا گیٹ پر واقعے سردر نے سلامی پلیٹ فارم پر قومی جھنڈا لڑھایا جس کے بعد انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور فوج کے ایم آئی سترہ ہیلیکیپٹروں نے راجپت پر پھولوں کی بارش کی جس سے ناظرین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا سردر کانگریس راہل گاندی کو جشتہ سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کی نشست کے بارے میں پیش آئے ایک تنازے کے بعد آج سترہیں یوم جمہوریہ تخاریب میں مرکزی وزیر نیٹین گٹکری کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھے نظر آئے راہل گاندی کو جبکہ اگلی صف کی نشست حاصل ہوئی تھی راجے سوا میں خائد اپوزیشن غلام نبی آزاد ان کے پیچھے دوسری صف میں بیٹھے نظر آئے ورشتہ سال دونوں کو چھٹی صف میں بٹھایا گیا تھا وزیراعظم نیندر موڈی یوم جمہوریہ کے موقع پر راجپت پر منقیدہ تقریب کے بعد لوگوں کے درمیان پہنچے اور ان کی مبارک بات خبول کی موڈی سب سے پہلے صحافیوں کے پاس گیا اور ان کی مبارک بات خبول کرنے کے بعد راجپت کی دونوں جانب کافی دور تک پیدل چلے اور ہاتھ ہلا کر لوگوں کا شکریہ آدھا کیا اس دوران موڈی کو خریب سے دیکھنے کے لیے لوگوں میں کافی جوش نظر آیا جمہور کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ایک دن بعد یہ کشمیر پھر سے وہی جنت بنے گا جس کو مغل شہنشاہ جہانگیر نے دیکھا تھا انہوں نے کشمیری مطلعہ نوجوانوں سے ہتھیار چھوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تشدد اور ٹکراؤ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات خابل تشویش ہے کہ بعض تعلیمیافتہ کشمیری نوجوانوں نے بخول ان کے انتہا پسند گروہوں کے جھانسے میں آ کر بندوقیں اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں لوگ آمن اور ترقی کے مطمئنی ہیں اور اس کا ثبوت حالیہ پنچائیتی اور بلدیاتی انتخابات میں ان کی والہانہ شرکت کہے انفورسمنٹڈ ڈائریکٹوریٹ نے اگسٹا ایویس لائنڈ وی وی آئی پی ہیلی کائپٹر معاملات کیس کے شریک ملزم گوتم کھیتان کو منی لانڈرنگ کے نئے کیس میں گرفتار کر لیا ہے ایجنسی کے عوضہ داروں نے آج یہ بات بتائی کھیتان کی گرفتاری کل شان ہوئی ایک ہفتہ قبل محکومہ انکم ٹیک نے دہلی اور قومی داروں لکمند علاقے میں کھیتان کے دفاتر اور دیگر مختلف جہداتوں پر دھاوے کیے تھے سمجھاتا تھا ہے کہ محکومہ کو ثبوت ملا ہے کہ وکیل کھیتان نے یو پی اے دور میں اگسٹا ایویس لائنڈ کے علاوہ دیگر دفاعی معاملتوں میں مبینہ رشوت لی تھی عدیتیا گیتا مہتا نے جو چیف نشٹر اوریسا نوین پٹنائک کی بہن بھی ہیں پدما شریع ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا اس ایوارڈ کا اعلان کل کیا گیا تھا گیتا مہتا نے نیو یارک سے جاری کردہ ایک بیان میں پدما ایوارڈ خبول کرنے سے انکار کرنے کی ایک وجہ اس ایوارڈ کے دینے کا وقت زمانہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ حکمت ہن نے مجھے پدما شریع ایوارڈ کے لائق سمجھا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے یہ ایوارڈ خبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ عام انتخابات سامنے آ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ایوارڈ دینے کا یہ وقت غلط فہمی کا بات بن جائے اور خود مجھے اور حکومت کے لئے بات سے پریشانی ہوگی امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کلندو نے آج سترہ سال سے جاری افغانستان جنگ کو ختم کرنے کے لئے ایک معاہدہ کیا ہے ذراعی نے بتایا کہ اس معاہدے کے مطابق طالبان کو افغانستان کی سرزمین کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی امریکہ کے نمائندے خلیل ذات چھ روزہ باتچیت کے بعد نتائج کے بارے میں صدر رشت افغانی کو واقف کرانے کے لئے افغانستان روانہ ہو گئے اس معاہدے کے مطابق غیر ملکی افواج اٹھارہ ماہ میں افغانستان چھوڑ دیں گی خطر کے دارالحکومت دوہا میں چھ دن سے جاری باتچیت میں امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ اہم معاہدہ ہوا اطلاعات کے مطابق اس معاہدے کے بعد طالبان افغان حکومت سے راز باتچیت کریں گے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے تصرف بل پر دستخط کر کے امریکہ میں گشتہ 35 دنوں سے جاری جزوی شٹڈاؤن ختم کر دیا گیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرم نے اضافی تصرف بل دوہزار ونیس پر دستخط کر دیا ہیں اس کے تحت پندہ فروری تک وفاقی حکومت کے اخراجات کے لیے فنڈز مقتصد کیا گیا ہے اس بل میں امریکہ، میکسیکو، سرحات پر دیوار کی تعمیر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمیکرٹیک اور ریپوبلیکن رہنما آئندہ تین ہفتوں تک اس معاملے پر بات چیت کر کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے لگتا ہے کہ سعودی عرب اپنی پہلی بیلسٹک میزائل فیکٹری تعمیر کر رہا ہے جس کے مکمل ہونے کی صورت میں سعودی عرب کو بیلسٹک میزائل کی تیاری کی صلاحیت حاصل ہوگی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی عرب بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں مصروف ہے اور وہ نیوکلئر ہتیار بھی بنا سکتا ہے ان بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں سعودی عرب کو پاکستان یا چین کا تعاون حاصل ہے یہ واضح نہیں نہ ہی ان بیلسٹک میزائلوں کی اقسام کا علم ہے سعودی عرب امریکہ سے نیوکلئر اندین کی تیاری کے لیے نیوکلئر پاور پرائن کے معاہدے کی بھی کوشش کر رہا ہے واشنگٹن میں سعودی چینی اور پاکستانی سپارت خانوں نے اس خبر پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرح امریکی وزارت دیفاع خارجہ اور سی آئی اے نے بھی تفسرہ سے انکار کر دیا تلہانہ کے ورزیرالہ کے چندر شکر راؤں نے ستر ویں یوم جمہوریہ ہند کے موقع پر پرگتی بھون میں قومی پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر ارکان اسمبلی و کانسل اور دیگر خائدین موجود تھے اس موقع پر انہوں نے مہاتمہ گاندی اور ڈاکٹر بی آر ایم بیٹ کر کے بتاہ ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت پر زور دیا تلنگانہ میں اہوام نے کے چندر شکر راؤں کی زیر خائدت حکومت پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دوبارہ اقتدار حوالے کیا ہے ریاستی حکومت تلنگانہ کی ترقیہ اور اہوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے گورنر آندر پردیش ایسل نرسیمن نے یوم جمہوریہ کے موقع پر پریڈ کی سلامی لینے کے بعد اپنے خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست کی ترقیہ اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں جو کہ خوش آئیند بات ہے شہر ایدر آباد کے مختلف علاقوں میں آج شاہ مسلسل ایک گھنٹے سے زیادہ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے حکام کے مطابق ساؤٹ زون اور نارٹ زون کے مختلف علاقوں میں زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی مہکمہ موسمیات نے بعض علاقوں میں بارش کی پیش خیاسی کی تھی اسی طوران کمیشنر جی ایچ ایم سی دانا کیشور نے اپنے مہا تحت و دیداروں کو چوکت سہینے کی ہدایت دی ہے بعض علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک جام ہو گئی بارش کے ساتھ ہی برقی محدود ہونے کے بھی شکایت ملی ہے اسی طوران رات دیڑ گئے چیف نشتر کیشنر شکر راؤ نے جی ایچ ایم سی کے کمیشنر جانا کیشور سے فون پر بات چید کرتے ہوئے بارش سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا ٹی ایرس کے کارگوزار صدر اور سابق وزیر کیٹی راما راؤ نے آج پارٹی کے ہیڈکارٹر سواقع تلنگانہ بھون میں جشنے یوم جمہوریہ کے موقع پر خومی پرچم لہر آیا پارٹی کے کارگوزار صدر کی حصے سے جائزہ حاصل کرنے کے بعد تارک راما راؤ نے پہلی مرتبہ خومی پرچم لہر آیا خبل ازی انہوں نے تلنگانہ بھون میں مجسمہ تلگو تلی کی گلپوشی کی وزیر داخلہ محمد محمد علی صابق وزیرہ چندرکان اسیملی اور پارٹی خائدین اس موقع پر موجود تھے ستر ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر رکن پارلیمنٹ حیدر آباد و صدر مجلیز حصد الدین اویسی نے صبح کی اولین ساتھوں میں مدینہ چوراہے پر ترنگا پرچم لہر آیا اس موقع پر ترنگا کو سلامی دیتے ہوئے قومی طرح نہ پیش کیا گیا اور صدر دین اویسی کے ہمراہ ان کے فردن سلطان صلوہ دین اویسی کے علاوہ کارپوریٹر پتھرگٹی ڈیویجن سید سوہل خادرین موجود تھی پرانے شہر کے کوکا کی ٹٹی حسینی علم میں چار دن پہلے پیش آئے فرقے والا نواقع میں اسپیشل انویسٹیکیشن ٹیم نے اس میں ملوث نو افراد کو گرفتار کر لیا جس میں تین مسلم نوجوان بھی شامل ہیں پولیس درائے نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں پالکی گارڈن اور اس کے بیرون میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے عمل میں لائی گئی ملزمین کو پیر کے دن عدالت میں پیش کیا جائے گا کرکٹ کے میدان پر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں ویرات کوہلی میدان سے باہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاشتے رہتے ہیں پھر چاہے اپنی شریک حیات انوشکہ شرمان کے ساتھ چاننی رات میں بینچ پر بیٹنا ہو یا روزر فیڈرل سے کھیلوں پر گپے لیرانا ہو کولی اور بالی ووڈ اداکاروں ان کی شریک حیات انوشکہ کے لیے ہندوستان میں اپنے فینس کی بڑی تعداد کے چلتے یہ سب کر پانا ممکن نہیں ہے نیوزلائن جیسے خوبصورت ملک میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ لمبی واک پر جانے اور خدرت کی خوبصورتی نہارنے کا پورا مزا لے رہے ہیں کولی نے اسکائی سپورٹس کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ میں اور میری شریک حیات عام چیزیں کرنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ لمبی واک پر جانا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نیپیر جیسی جگہ پر ہیں جو اتنا خوبصورت ہے تو ایک رات ہم میرین پریڈ گئے جہاں بینچ پر بیٹھ کر چاننی رات کا مزا لیا اور بس باتیں کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے لیتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں رہتے ہیں ہمیں اس طرح کے پل ملتے ہی کہاں ہیں تو جب بھی سمیں ملتا ہے ہم اس کا پورا لکھ پٹھاتے ہیں ملتا ہے ہم اس کا پورا لکھ پٹھاتے ہیں